ہماری مسجد کے امام صاحب چین والی گھڑی پہنتے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا چاہیے چین کی گھڑی آلہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زمانے میں جو چین استعمال ہوتی تھی وہ کٹے میں لگتی تھی اور گھڑی صدری کے اندر رکھی جاتی تھی اور کٹے کے اندر جو چین ہوتی تھی وہ دورے کے ذریعے سے اندر اندر کٹے میں یا صدری کے اندر وہ چین ہوتی تھی اور اس کے ذریعے سے گھڑی اندر لٹکائی جاتی تھی اور اس صورت میں وہ چین مستور اور خفی اور پوشیدہ ہوتی تھی ظاہر نہیں ہوتی تھی اس کے بعد وجود آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ یہ چین کا استعمال جو ہے وہ ناجائز ہے مقبو تعلیمی ہے اور جو شخص ایسی چین کا استعمال کرنے کا عادی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس سے توبہ کرے جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کرتا اور چین پہننا نہیں چھوڑتا ہے اگرچہ نماز میں اس چین کو اتار دے اس کے پیچھے نماز مقبو تعلیمی واجب الاعادہ ہوگی یہ فتحہ رضویہ میں یہ مسئلہ موجود ہے اب جو چین گھریم کی جو رشت میں اکھلائی بانی جاتی ہے اس میں اس سے زیادہ قرار اس جہاں سے ہے کہ یہ بلا شبہ زیور کی شکل ہے اور زیور کی شکل سے یہ اس میں عورتوں سے مضابعت پہلا ہو گئی اور عورتوں سے مشابعت مردوں کو نادائد و حرام ہے اور مردوں کے لیے زیور کا استعمال اسی وجہ سے نادائد و حرام ہے اور یہ زیور جو ہے وہ آرائش کے لیے دکھانے کے لیے قصدن جو ہے وہ کلائی میں رکھا جاتا ہے اور کلائی کا وہ حصہ بھی جو ہے وہ عام طور پر کھلا رہتا ہے لہذا اس صورت میں اس کا استعمال جو ہے نادائد و حرام ہے اور جو آدمی اس کا حادی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ گھری میں پتہ باندھے یا فیتہ بلاسٹک کا لکھے اور چین کا استعمال سے پریز کرے اور اس سے توبہ کرے ورنہ اس کے پیچھے نماز تو وہی حکم ہے جو فتاوہ رجبیہ سے گزرا موسیقی موسیقی